اتنی اچھی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں اس عمر میں تو آپ کو اس سے ایک نمبر کا وہ ہے کہ یہ پورے دے دے دینے ایک نمبر سے کیا جب چلا جاتا ہوں آپ کی ماں کو بھی سلام ہے آپ کو بھی سلام ہے اور بہت بہت ممارک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدادیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے سکسس سٹوری جو ہوتی ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ انسپیریشن لیتے ہیں متاثر ہوتے ہیں پشاور بورڈ کو ٹاپ کیا ہے ایک ایسے نوجوان نے جن کے والد صاحب کچھ سال پہلے یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن اس نوجوان نے ہمت نہیں آرہی اور اتنی محنت کی کہ آج وہ پشاور بورڈ میں فرس پوزیشن ہولڈر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اپنا نام بھی بتائیے اپنی پوزیشن بھی بتائیے اپنے مارکس بھی بتائیے اپنی کامیابی بھی بتائیے جی میرا نام توکیر زمان ہے اور میرا تعلق لکی ماروط کے گاؤں آبا خیل سے ہیں میں نے یہاں پر گورنمنٹ کالج پشاور سے ابھی اپنی کمپلیٹ کیا ہے ابھی جو ریزلٹ آؤٹ ہوا ہیں تو اس میں الحمدللہ پری انجنیرنگ گروپ میری فرس پوزیشن آئی ہے ایک ہزار اونسٹھ مارس کے ساتھ ایک ہزار اونسٹھ اونسٹھ ایک نمبر کیوں کم لیا ہے اگر وہ ہو جاتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے بس سر یہ بورڈالر سے پوچھ لیا نہیں تو آپ کو اس سے ایک نمبر کا وہ ہے کہ یہ پورے دے دے دنے ایک نمبر سے کیا جب چلا جاتا ان کا نہیں سر میرا خیال ہے سہی چھکیا ہو گئی ان چلے پڑھتے کیسے تھے آپ کس طریقے سے ٹائم ٹیبل کیا تھا ٹائم ٹیبل سر بس یہی کوشش ہوتی تھی کہ ڈیلی روٹین پر پڑھے کم پڑھے لیکن ڈیلی بیسس پر پڑھے سو ڈیلی تقریباً چار سے پانچ گینٹے ہو جاتا تھا اور ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح بچے پیپرز کے دنوں میں سوار کر لیتے ہیں خود پہ امتحان کو اور صرف انہی دنوں میں پڑھتے ہیں کہ جو امتحان کے دن ہوتے ہیں نہیں جی بالکل فرسٹ یعنی الحمدلللہ میری پوزیشن آئی ہوئی تھی سو مجھے پاتھا تھا کہ مجھے پہلے دن سے محنت کرنا ہے سو میں نے پہلے دن سے سٹارٹ لیا اور الحمدلللہ آج فرسٹ پوزیشن میری پر پھر والی صاحب کب فوت ہوئے وہ چار سال پہلے دو ہزار اٹارہ میں تو اس کے بعد حمد پکڑی کے جب کامیاب ہونا ہے جی بالکل جب والی صاحب زندہ دی تب بھی بہت زیادہ محنت کرتا تھا اگر والی صاحب یہاں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا ہے بس اس میں اللہ کی حکمت ہیں آج یاد آ رہے ہیں وہ اور فیملی میں کس نے زیادہ سپورٹ کیا فیملی میں سب سے زیادہ تو دیفینیٹلی ماں سپورٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ مامو ہیں جو میرے جو میرے چھا چھا ہیں انکلز وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں چلیں آپ کی ماں کو بھی سلام ہے آپ کو بھی سلام ہے اور بہت بہت مبارک ہو باقی بچوں کو کیا کہیں گے جو پڑتے ہیں جو پڑتے ہیں ان کے لیے نہیں جو نہیں پڑتے ہیں ان کے لیے جی اس کا میں بس یہی کہوں گا کہ وہ نتائج کے در سے محنت کرنا نہ چھوڑے انسان کے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ وہ محنت کرے اور پاکی نتیجے پر چھوڑے اتنی اچھی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں اس عمر میں اور یہ جو آج کا زمانہ ہے موبائل کا انٹرنیٹ کا ٹیبلٹ کا کمپیوٹر کا ان چیزوں سے بھی شقف ہے موبائل اور کمپیوٹر کو اگر پوزیٹیوی استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیزیں میں خود بھی یوز کرتا ہوں میں لیکچر دیکھتا ہوں یوٹیوب پر اور بہت سارے ایسے ایپس ہیں جو آپ کی ہلپ کرتے ہیں سٹیڈی میں اگر پوزیٹیوی استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیزیں اور کھیلوں کی سرگرمی میں بھی حصہ لیتے ہیں جی لیتا ہوں میں کرکٹ کھیلتا ہوں گاؤں میں کرکٹ کھیلتا ہوں بڑے تو آپ ماشاء اللہ ہیں مزید بڑے ہو کے کیا بنیں گے انشاءاللہ میں اپنے کوشش کروں گا محنت کروں گا کہ اپنے خاندان کیلئی کچھ کر سکو اپنے ملک و قوم کیلئی کچھ کر سکو اور گاؤں کا نام روشن تو آپ کا تعلق لکی مروت سے ہے آپ گارمنٹ کالج کے یہاں پہ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی ساری فیملی یہاں پہ رہتی ہے نہیں جی وہ گاؤں میں رہتی ہیں لکی مروت دیس صرف میں یہاں ہسٹل میں رہتا ہوں اچھا آپ ہسٹل میں پڑے ہیں تو ہسٹل کا ماحول ڈسٹرب نہیں کرتا نہیں مجھے لگتا ہے ہسٹل کا ماحول گر سے اچھا ہوتا ہے اگر آپ سٹیڈی کرنے کے لئے ہمارے جو فرینڈز تھے وہ بہت سارے بہت اچھے تھے تو سٹیڈی کا ماحول تھا گرنڈرمین کالج پڑے میں جو ہسٹل ہیں اس کا ماحول بہت اچھا ہے چلیں اللہ کرے کہ آپ زندگی کے ہر موڑ پہ کامیاب ہوں اور اسی طرح کامیابیاں سمیٹھیں بہت شکریہ جی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ